بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمیر اسوانہ دل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشل فیس بک پیج پر آپ کو سلام آز کرتا ہے کل پورے ملک میں بدترین شیٹ ڈاؤن دیکھنے میں آیا جب ایک ہی وقت میں پورا ملک اندھیروں میں ڈوب گیا کئی گھنٹے طویل پورے ملک کے اندر بجلی کا بہران جس نے نہ جانے کل معیشت کو کتنا نقصان پہنچایا کتنے مریضوں کی زندگی داؤ پر لگی رہی کل گجرات میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جب اسی اندھیرے کی وجہ سے جسٹرک جیل گجرات میں ایک ہنگامہ ہوا قیدیوں نے بغاوت کر دی اور پھر اطلاعات یہ ملی کہ کاردیوں پر کابو پانے کے لیے پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی فائر کرنا پڑے قیدیوں کی جانب سے جیل میں آگ لگائے جانے کی اطلاعات ملی اور پھر اس تساتم کے نتیجے میں ڈی ایس پی سٹی اور سترہ پولیس اہلکار کیا ماجرہ ہے؟ ایک قصہ کیا ہے؟ قیدی کیوں بپھر گئے؟ کس کی غلطی تھی؟ کیا ہوا؟ حقائق کیا ہیں؟ اور کتنے گھنٹے بعد یہ ساری شورش جو ہے اس پر کابو پایا گیا؟ یہ ہے میرا آج کا اس ویڈیو کا موزید ناظرین کل علیہ السبو سبو سات بجے پورے ملک کے اندر اچانک بجلی بند ہوگی اور بتایا یہ گیا کہ جو پاکستان کا مرکزی گریڈ ہے نیشنل گریڈ اس میں اچانک سے کوئی تاتل پیدا ہوا اور پورے ملک سے بجلی کی سپلائی کا سلسلہ جو ہے وہ منکتا ہوت ہے اور یہ سلسلہ آگاس میں بتایا گیا کہ چوبیس سے تیس گھنٹوں پر بھی طبیل ہو سکتا ہے بہرحال اب پورا دن جب مسلسل بجلی بند رہی جنریٹر جواب دے گئے یو پی ایس وہ بھی جواب دے گئے سولر پر جو جہاں جہاں تھا وہ سلسلہ چلتا رہا لیکن اگر یہ مزید کچھ گھنٹے بڑھ جاتا تو شاید وہ بھی ہاموش ہو جاتے ہیں گجرات میں کل شام کے بعد اطلاعات آنا شروع ہوئی کہ ڈسٹرک جیل گجرات میں قیدیوں نے آگ لگا رکھی ہے ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے پولیس کی نفری طلب کی گئی اور ڈی ایس پی سٹی کی قیادت میں پولیس جب جیل کے اندر داہل ہوئی قیدیوں کے پاس ان کو رام کرنے کے لیے تو قیدیوں کی جانب سے مبینہ طور پر کہا یہ گیا کہ پولیس پر پتھراؤ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی بھی زخمی ہوئے اور ان کے ساتھ سترہ پولیس والے بھی مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گجرات میں جس وقت یہ سارا ہنگامہ چل رہا تھا تو پورے ڈسٹرک جیل کا جو احاطہ ہے وہاں دھوئے کے بادل اس قدر آگ شدید تھی اب حقائق کیا ہیں کیا ریپورٹ جو ہے وہ میڈیا تک پہنچی میڈیا میں کیا دعوے کیے گئے بتایا یہ گیا ہے دو طرح کی اطلاعات سامنے آئیں پہلے اطلاع یہ دی گئی کہ جو ہی جو اسسسٹنٹ سپریڈنٹ جیل تھے انہوں نے منع کیا قیدیوں کو کھونٹیاں لگانے سے یعنی بظاہر سمجھ تو یہی آیا ہے کہ جو قیدیوں کی بیرکس ہیں ان میں کپڑے ٹانکنے کے لیے جو کھونٹیاں ہوتی ہیں وہ لگانے پہ کوئی جھگڑا شروع ہوا اور اسسسٹنٹ سپریڈنٹ جیل نے کسی قیدی کو حوالاتی کو گالی دی مارا یہاں سے جھگڑا بڑھ گیا دوسری جانب سے جو ریپورٹ ایک اور سامنے آئی ہے پولیس ذرائع کے مطابق اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قیدی جو تھے جب ان کو بند کیا جاتا ہے شام کے وقت جب اس کو کہتے ہیں کہ گنتی بند ہوتی ہے یعنی ان کو قیدیوں کے جو حوالات ہیں ان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماں سوائے جو خطرناک قیدی ہیں یا تین سو دو کے باقی جو حوالاتی ہیں ان کے بیرکس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں دھوپ میں بیٹھتے ہیں دیگر ان کے معمولات ہوتے ہیں جیل کے اندر مسجد ہوتی ہے وہاں وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اندر ایک لنگر خانہ ہوتا ہے تو شام کے وقت جیل میں تقریباً مغرب سے پہلے قیدیوں کو دوبارہ سے بیرکس میں بند کر دیا جاتا ہے اور گنتی ان کی دوبارہ کی جاتی ہے اور گنتی جب مکمل ہو جاتی ہے کہ جتنے قیدی حوالاتی موجود ہیں کسی جیل میں وہ پورے ہیں اور سارے کے سارے اپنی اپنی بیرکس میں واپس جا چکے ہیں پھر ان کو لاک اپ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ریپورٹ ہے اس جیل کی جانب سے وہ اپنے متعلقہ ڈی آئی جی یا آئی جی جیل خانہ جات کو بجوائی جاتی ہے جو سب اچھا کی ریپورٹ ہے یہ ایک بڑی عام اسطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے کہ جی بیوروکریسی جو ہے افسر شاہی وہ سب اچھا کی ریپورٹ دیتی ہے تو یہ سب اچھا یہ بنیادی طور پر جیل کی اسطلاح ہے اب کل جی سب اچھا جو تھا اس سے پہلے کہا گیا کہ قیدیوں نے اتجاج کیا کہ جو بجلی صبح سے بند تھی اور اندھیرہ تھا جیل کے اندر پانی نا پیت تھا جیل میں اور اس پر کچھ کسی پولیس جیل پولیس جو ہے اس کے اہلکار کے جانب سے کسی قیدی یا حوالاتی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی کوئی گالی دینے کی بات ہوئی پھر تھپڑ مارنے کی بات ہوئی اس پر قیدیوں نے بند ہونے سے انکار کر دیا یعنی انہوں نے اپنی بیرکس میں جانے سے انکار کر دیا جگڑا بڑھ گیا قیدیوں نے بطور اتجاج جو ان کی بیرکس کی چھتے ہیں ان پر چڑھ کر آگ لگا دی اور زہر اندھیرہ تھا چار سو شام کا وقت تھا اور جو بطرین بہران تھا شیٹ ڈاؤن بجلی کا اس سے اور قیدیوں کو فائدہ ملا اب مبینہ طور پر پولیس کی نفری طلب کی گئی پولیس جب قیدیوں پر قابو پانے کے لیے اندر داخل ہوئی جیل کے اندر والے حصے میں تو کچھ خبریں اس طرح کی بھی آئیں کہ جی قیدیوں میں سے کسی نے جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چوبرجی سی بنی ہوتی ہے اوپر جیل میں چاروں طرف بیواروں پر پہرہ دینے کے لیے اور اس پر چڑھ کر قیدیوں نے کسی اہلکار سے اس کی سرکاری رائفل چھین لی اور پھر کہا گیا جی کہ یہ دعویٰ ہوا جی کہ فائرنگ بھی کی گئی پولیس پر جیل ملازمی اندر اب پولیس کی جانب سے کچھ ویڈیوز ایسی ہیں سوچل میڈیا پر جو وائرل ہیں جن میں فائرنگ جو ہے اس کی آواز سنی جا سکتی ہے کہ پولیس کی جانب سے بہت زیادہ فائرنگ کی جانب ہے پہ ناظرین یہ یہ معاملہ اتنا گھنبیر ہو گیا کہ یہ دس گھنٹوں پر محیط ہوا اور پھر ظاہر ہے پورے پنجاب میں اس پر ایک ہلچل مچی کہا گیا کہ نگران نظریالہ پنجاب جو ہیں محسن نکوی انہوں نے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا آئی جی جیل خانہ جات کو کہا کہ آپ مجھے ریپورٹ کریں اور پھر لاہور سے حصوصی ٹیم بھی پہنچی دی آئی جی جیل خانہ جات اور پھر وہاں مذاکرات ہوتے رہے اور جیل انتظامیاں اور ڈسٹک انتظامیاں کے بیچ اور قیدیوں کی جو شکایات ہیں وہ سامنے لائی گئیں اس دوران باہر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اور ریسکیو ورمنٹ ٹوٹو کی ٹیمیں تھیں اور فائر برگیٹ کو بھی طلب کر لیا گیا تھا آگ پر قابو پانے کے لئے قیدی کہا گیا جی قیدی پھٹ پڑے قیدیوں نے شکایت کی کہ جیل میں ہمیں پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہوتا اور آج حاصل طور پر جب صبح سے بجلی بند ہے تو پانی ناپید ہے مزید قیدی ہوا کہنا تھا کہ جو واش رومتس ہیں جیلوں کے اندر ان کی حالت انتہائی نہ گفتا گئے اور اس کے بعد محسین انہوں نے شکایت کی کہ جو معمول کے مطابق جو ایام مقرر ہیں قیدیوں کی اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے دو روز اگر ہیں تو ایک دن ہی ملاقات کرائی جاتی ہیں صرف اور مزید انہوں نے شکایت کی کہ ملاقات کے لیے جو رشوت دی جاتی ہے پی سی او جو نصب کیے گئے تھے جیل کے اندر قیدیوں سے اپنے پیاروں سے بات کرنے کے لیے وہ بھی انہوں نے شکایت کی کہ استعمال نہیں کرنے دیے جاتے سردی کی وجہ سے کوئی کمبل کی بھی بات ہوئی پھر کہا گیا کہ جیل انتظام یعنی کا ہمارے پاس فنڈز نہیں تو یہ سارا سلسلہ ہے مذاکرات کے دوران جو سامنے آیا قیدیوں کی جانب سے کہ ہماری یہ شکایت ہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں قیدیوں کو یہ یقین دلوایا گیا کہ آپ کے مطالبات جو جائز ہیں وہ جلد از جلد پورے کر دیے جائیں دوسری جانب جیل انتظامیہ کی رپورٹ پر جن قیدیوں نے ہنگامہ آرائی میں مرکزی کردار ادا کیا پولیس پر پتھراؤں و حملے کا آگ لگانے کا جیل میں اس کے خلاف جو ہے مقدمہ وہ پولیس کو درج کرنے کے لیے بقائدہ طور پر جیل انتظامیہ کی طرف سے تہریری طور پر لکھ دیا گیا ہے یہ وہ ناظرین حالات ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ میڈیا کے دوستوں نے اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی گجرات کے ایک صاحب ہیں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی اپنے ویڈیو میں اور جو انہوں نے ٹیگز لگائے کہ جی پرویس الہی کے وزارتِ عالی ختم ہوتے ہیں نگران وزیرِ عالی کے چار سنبھالتے ہی ڈسٹرک جیل گجرات میں ہنگامہ آ رہی ہوگی پھر مزید انہوں نے یہ ایک سنسنی پھیلائی کہ قیدیوں کا تعلق ہنگامہ کرنے والوں کا تعلق کس مقصود پارٹی سے تھا اور مزید انہوں نے یہ کہا دی کہ زیادہ قیدی کھاریاں کہاں کہاں کس علاقے کے تھے اب میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کیا جیلوں کے اندر بھی ایک سیاست ہوگی قیدی بھی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں جیل کے اندر اور کیا جیل میں کسی مقصود خاری اثر عالمگیر سے ہونا بھی کوئی جرم ہوتا ہے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی انکوائری کے یہ کس طرح ان کو ریپورٹ کر دیا گیا کہ پرویز علاقے جاتے ہی یہ ہنگامہ ہوگا جیسٹرک جیل میں اور یہ ہنگامہ اگر پرویز علاقے جاتے ہی محسن نقوی کے آتے ہی ہوا تو اس سے فائدہ کہ اس کو کیا مقصود تھا جیل کے اندر ہنگامہ کروا کے کیا پیغام دینا مقصود تھا کیا یہ پرویز علاقے پر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جیل میں ہنگامہ کر دو تاکہ جو نئی نگران حکومت ہے اس کے لئے مسئلہ بن دے لائنڈ آرڈر کا ٹف ٹائم اس کو ملے تو حیرت کی بات یہ ہے ناظین کہ ابھی رات گئے تک تو یہ مذاکرات چل رہے تھے کہانیوں کے ساتھ اور ابھی سرکاری سطح پر کوئی انکوائری ریپورٹ سامنے نہیں آئی ڈی پیو گجرات نے جو وجوہات بتائی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہانیوں کی شکایات تھیں کہیں اس ریپورٹ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ جی پرویز علائی کے جاتے ہی جیل میں ہنگامہ ہو گیا قیدیوں کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا ہنگامہ کرنے والوں کا زیادہ دادار جو تھی اس خاریاں سرائی لمگیر کی تھی یہ ساری باتیں مجھے کسی ریپورٹ میں نظر نہیں ہیں تو ناظرین حقائق یہی ہیں کہ کل جو بدترین شٹ ڈاؤن تھا اس صورتحال سے پہلے سے جو تپے بیٹھے تھے قیدی جیل کی انتظامیہ کے سلوک کی وجہ سے وہ اس پر پھٹ پڑے ان کو موقع مل گیا اور پھر آپ نے دیکھا کئی گھنٹے تک اس شورش پر قابو پانا ممکن نہیں تھا ناظرین گجرات کی جیل بھی پنجاب کی جیلوں کی طرح روایتی جیل ہے جس میں گنجائش سے چار گناہ زیادہ قیدی ہیں تمام جیلوں کا یہی احوال ہے نئی جیلیں تعمیر نہیں کی جاتی کوئی منصوبہ بدلی نہیں ہوتی اور جیل ایک انڈسٹری کرپشن کی اکربہ پروری کی رشوت ستانی کی واقعیدہ ایک بڑی دنیا ہے جہاں نہ صرف یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر پہلی بار کسی جرم میں جیل جاتا ہے تو پختہ ہو کر نکلتا ہے کیونکہ جیل کے اندر پر ایسے بڑا پھنیر بیٹھا ہوتا ہے وہاں بڑے بڑے جناب کاتل اجرتی کاتل اشتہاری برتا ہو ڈکیر کیا کیا بلائیں بیٹھی ہوتی ہیں تو جیل کی دنیا پر پھر کسی دن تفصیل سے میں بات کروں گا کہ کہاں جیل میں ملاقاتی جب گیٹھ سے اندر داہل ہوتا ہے کہاں کہاں قیدی سے ملاقات کے لیے قیدی تک سامان پہنچانے کے لیے اور جیل کے اندر اپنی مرضی کی بیرک میں گنتی ڈلوانے کے لیے کیا کیا سہولیات حاصل کرنے کے لیے قیدی جیل کے اندر کیا کیا رشوت دیتے ہیں اور روزانہ شام کو جو ہزارہ روپے ہیں رشوت کے وہ کس کس کی جیب میں جاتے ہیں یہ کسی سے دھکی چھپی بات نہیں ہے تو ہر حکومت جو آتی ہیں ناظرین وہ جیل ریفارمز کا بڑا چرچہ کرتی ہے کہ جیل میں اسطلاحات کی جا رہی ہیں قیدیوں کی فلاح و بیبود کے کارنام میں کیے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آتی انجیوز جو ہیں وہ بھی کام کرواتی ہیں مجھے خود یار پڑتا ہے دسٹک جیل گجرات میں چودری اسغر علی ایک سپریٹنٹ جیل رہ کے گئے ہیں گجرات میں اور ابھی جب شہباز گل جب اڑیالہ جیل لے کے گئے گریفتاری کے بعد تو وہ اسغر صاحب ہی پہ تھے بہت ہی فرض چناز افسر ہیں اور جہاں جاتے ہیں وہ لوگوں سے بلوا بلوا کر مہیر حضرات کو جیل میں قیدیوں کی فلاح کے لیے منصوب مکمل کرواتے ہیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں کسی کام کی گرس ان کے پاس گیا تعرف ہوا تو بات چلی کیونکہ میں کسی زمانے میں رہ چکا ہوں اسیران بہبود کمیٹی جو ہے ڈسٹک جیل گجرات کی اس کا صدر مجھے بنایا گیا تھا تو اسغر صاحب نے بتایا کہ جو قیدیوں کی بیرکس میں ان سے ملہکہ جو واش رومز ہیں وہ اس قدر بوسیدہ ناکارہ ہو چکے ہیں کہ انسانوں کے استعمال کے قابل نہیں رہے تو اس پر پھر ہم نے کچھ مہیر حضرات اوورسس پاکستانیوں کے تعاون سے جتنی ہم سے بسات تھی ہم نے کوشش کی تو سوال یہ ہے کہ جب ہم ہر کام میں بہت پیچھے ہیں دنیا سے جب ہم جیلوں کو ہی ان کی حالت زار کو ہی بہتر نہیں بنا سکے تو پھر قیدی تو پھر یہی کریں گے نا بارال ناظرین شکر اس بات کا ہے کہ کل گجرات میں کوئی بڑا خون ریزی نہیں ہوئی جیل کے اندر تو آج جو ڈی ایس پی سٹی ہیں پرویس صاحب ان کو سراحہ جا رہا ہے ان کی بہادری کی داد بھی دی جا رہی ہے تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس طرح جب ایک بلکل اندھیرہ ہو ملک کے اندر ایک بہت بڑا بہران ہو تو کیا ایسے حالات میں پولیس کے کچھ چند اہلکار جو ہیں ان کو بغیر کسی پلیننگ کے تیاری کے یوں ان کو ڈھکیل دینا کسی بہت بڑے تصادم میں تو کیا یہ بھی پیشہ ورانہ نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو کیا یہ درست امد ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں کہہ دی ہیں تو آپ سترہ اٹھارہ پولیس اہلکار اور ان کے اوپر ایک افسر کو آپ بھیجتے ہیں چلیں انہوں نے تو فرض چنازی کا مظاہرہ کیا بڑی اچھی بات ہے لیکن سوال یہ کہ کیا درست ہے یہ سٹریٹیجک پوائنٹ آگیو سے حکمت عملی کے اعتبار سے یہ دیکھنا ہوگا بہت سکریہ ناظرین یہ تھا میرا حصوصی بلوگ جسٹک جیل گجرات میں کل پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بارے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی